السلام علیکم جی کریکلم ڈیویلیمنٹ کے بات کر رہے تھے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کریکلم کو ڈیویلپ کرنے پر مجبور کرتے ہیں ان کے لئے ضرور ہی ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کنٹری جو ہے وہ کریکلم بنا رہے ہیں ہمارے ملکنڈر کریکلم بنا رہا ہے تو اس کے بیک پہ یہ ہوگا کہ ہمارے اس کنٹری کے گولز کیا ہیں ہم سٹوڈنٹ سے اگرے دس سال میں کیا چاہتے ہیں ہم کیسا سٹوڈنٹ چاہتے ہیں اس کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے تو ہمارے مقصد ہم آؤٹکم کیا چاہتے ہیں بچے کو تو اب یہ بنیاد ہیں یعنی ساتھ طور پر ہم نے دیکھا ہم نے بچوں کو آئی ٹی سیکٹر کی طرف لے کے جانے کے ضرورت ہے تو ہم اپنے کریکلم کو آئی ٹی کی طرف جو نہ مولڈ کرے گے جس کے اندر آئی ٹی کو ایک پروپر اہمیت دی جائے تو سیکنڈ یہ ہے کہ سوشل نیڈز اینڈ ویلیوز سوسائٹی کیا چاہتی ہے سوشل سرکل کیسا ہے ہم امریکہ کا کریکلم اٹھا کے یہاں پاکستان میں تو نہیں نافذ کر سکتے یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا تو اس کے اکارڈنگ ہیں اس طرح کی سوسائٹی کی نیڈز ہیں اس طرح کی ویلیوز یہاں پر چل رہی ہیں وہ دیکھنے پڑے گی کہ پہلے سوسائٹی کی نیڈز کیا ہیں لوگوں کی یہاں ویلیوز کیا ہیں ان کی پریورٹیز کیا ہیں کس طرح کی کلچر ہے ہمارا کس طرح کی پولٹیکلی بیک گراؤنڈ ہے کون کون سے ایکانومک ایسپیکٹس ہیں یہ سارے چیزیں دیکھ کے کہ ہمیں معاشی طور پر کیا چاہیے اس کے مطابق کر ہمیں سیاسی طور پر بچوں کتنا بلد کرنا ہے ایسے سیاسی طور پر ہم کرتے کوئی نہیں ہے ہم تو سیاسی طور پر ہمیں چاہیے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ سیاسی طور پر کوئی بندہ جو ہے بطل ہم سیاسی طور پر لوگوں کو انٹیلیکشنل دیویلپ کرنے کی بات ہی کوئی نہیں کرتے اور جو کر رہے ہوتے ہیں میڈے چینل کے پر بیٹھ کے اور وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے سٹوڈنٹ کریکٹریسٹکس سٹوڈنٹ یہ دیکھنا ہوگا کریکولاں بناتے ہوئے کہ جو اس بچے کے لیے بنایا جا رہا ہے اس کی ایج کیا ہوگی اپروکسیمیٹلی وہ کتنی عمر کا بچہ ہوگا اس کی جو ہے کس ڈیویلیمنٹ سٹیج کے اندر ہوئے ایسے وہ جین پیاجے کی تھیری ہے کہ جو بچے کی نا دو سے چھے سال تک یہ چیز سیکھنے کی اس کی ایج ہے اب اس کی آگے ہم نکل جائیں ہم اس کو جو ہے نا وہ چیزیں سکھانے لگ جائیں جو اس کی اس کی منٹل لیبل کی اکارڈنگ ہے ہی نہیں تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے ہوں گے یعنی بچے کی ایبلیتیز کیا ہیں اس ایج کے بچوں کے انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں کس چیز کی تزیار توجہوں دیتے ہیں ان کا لڑنک سٹائل کیا ہے کس ٹیچنگ میتھےڈ سے وہ پڑھتے ہیں اور اس ہی ٹیچنگ میتھےڈ کے مطالق کنٹینڈ اور گندر شامل کیا جائے اس کی کارکولم بنایا جائے اس کے علاوہ ٹیچر کے ایکسپریم یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اب کارکولم بنا لیا کیا یہ کارکولم پڑھانے کے ٹیچر کابل ہے بھی کینے جیسے پرائیویٹ اداروں میں انہوں نے دکھا ہوتا ہے یہ آکسفرڈ کارکولم اب وہ اور پھر کس کے دیو ہوتا ہے ایک میٹرک پاس ایک ایک ایف پاس جو ہے ٹیچر ہے وہ وہاں پہ پیانٹ ہوتا ہے اور وہ ٹیچر آکسفورڈس لیبلز کی تیا پانچہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیچر کیسے ہیں ان کا نالچ کیا ہے تو یہ چیز دیکھ کے ہم ٹیچر کی ایکسپیرینس اور پریفرس دیکھ کے ہم ان کو کارکولم بنائیں گے اسی طرح ہم دیکھیں گے مہادرن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہو رہی ہے کون کون سی چیزیں جو ہم دیکھ کے ہم کارکولم جیسے اب موڈل بنانا ہم اس کے اندر موڈل شامل کریں گے ہم اس کے اندر اسی طرح آن لائن پڑھائے جا سکے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ اس کو دیکھ کے ہم کارکولم کو دیکھیں گے لیکل اینڈ پلیسی فریمورک جو ہماری جو قانونی طور پر ایسی چیزیں تو نہیں مطلب قانون کو بھی مدد رضا رکھنا ہے کہ قانون آڑے نہ آ جائے ہمارے لئے لکاوٹ نہ بن جائے پلیسی جو گورنمنٹ کی ایجویشن کی بنی ہوئی ہے اس سے متسادم تو نہیں ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا پھر کارکولم بناتے ہوئے ہم کنٹینوسری فیڈبیک لیتی ہیں بچوں کو پڑھایا ہے ان سے پھر پوچھا ہاں آپ کو ایک تو لڑے دیکھیں بچوں کتنی ہوئی ہے وہ جیب جو سکھانا چاہ رہے تو بچوں کو آئی ہے کہ نہیں آئے بچوں سے رائے لی کہ کیا ان کا فیڈبیک کیا اس کارکولم میں کیا چیز چینج کرنے کے جو کیا جیسے میں ابھی ریسرچ پڑھا رہا ہوں اور اس طرح بہت سے چیزیں چھوڑ دی جاتی ہے مطلب ہر چیز ایک پرابر سکرنس کے ساتھ ہونے چاہیے ہر چیز کا نئے ٹاپک کا ریلیشن پریویس ٹاپک سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ ریسورس کے اویلیبیلٹی دیکھنے چاہیے کہ ہمارے پاس کون کون سے جو ہیں وہ ریسورس جو ہے وہ آویلیبل ہے تو آویلیبیلٹی ریسورس دیکھنے چاہیے اور گلوبل ٹرینڈز کیا ہے ایڈوانسمنٹ کیا ہے یہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے چاہیے گلوبل ٹرینڈ اور اڈوانسمنٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے چاہیے کہ جو دنیا کی اس طرح ترقی کر رہی ہے ہمیں بھی کرکولم ایسا بنانا چاہیے اور ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں کیا ہے اس طرح کی بنا سکتے ہیں ہمیں نافذ کر سکتے ہیں ترینڈے کروا سکتے ہیں تیچر بک بنا سکتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہم دیکھیں کہ تو پھر ہی ہم ایک جو ہے اچھا کرکولم ڈیویلپ کر سکیں گے اور یہی چیزیں ہیں جو مجبور کرتی ہیں ہمیں کرکولم ڈیویلپ کرنے کے اوپر تو یہ اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک بھی کر لیتی ہیں وہ ٹاپک ہے ہمارا یہ کرکولم جو تریڈیشنل کنسیپٹ آف کرکولم تریڈیشنل کنسیپٹ آف کرکولم کیا ہے تریڈیشنل کنسیپٹ آف کرکولم یہ ہے کہ یہ تریڈیشن کے اندر ایک ٹیچر آتا ہے کلاس میں وہ ایک بک کو فالو کرتا ہے وہ کہتا ہے یہاں سے لگے یہاں تک کر لو وہ ٹیچر جانا پڑھاتا ہے یہ نالج کو ٹرانسفر کر دیتا ہے بچوں کے اندر اور یعنی وہ وائٹ بورٹ کرتا ہے وہ اس کتاب سے پڑھاتا ہے اس طرح یعنی اس کے اندر کوئی ایسی کلیٹیوٹی نہیں ہوتی کوئی ایسی پروگریسیو نیچر نہیں ہوتی کوئی ای بی ایڈز کا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا اس کے اندر کوئی یہ جو ایک لیسن پہ آنے گھوری تو اسی مطابق چلا جا رہا تھا کوئی نئی انیوینسشن کوئی بچوں کی انٹرسٹ کو نے دیکھا جا رہا ہوتا بچوں کی پسند نا پسند ابھیلٹیز میں نے دیکھا جا رہا ہوتا تو یہاں پہ یعنی کنٹینٹ سنٹر ہوتا ہے سی نالج پارٹی آف نالج کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے یہ سکلز کو گولز پہلے سے بنے ہوتے ہیں انہی گولز کے اکارڈنگ کام کیا جاتا ہے انہی ڈوپے کو پڑھایا جاتا ہے یہ ہی اپنے پڑھانا ہے کسی کنٹینٹ کے اوپر بچوں کی ماسٹری کرواتے ہیں یعنی اس کو یاد کرواتا ہے رٹہ لگوا دی جاتا ہے اور یہ ڈسیپلنٹ بیرس ہوتا ہے یہ ڈسیپلنٹ یہ بھلا کرنا یہ کرنا ہے اور کوئر یہ اس کے کنسپٹ ہمائے اتھار وغیرہ میں ہوتا ہے اچھا ایک اور اس کے متصادم ہے وہ ہے پروگریسیف کنسپٹ آف ایجوکیشن پروگریسیف کنسپٹ آف کریٹیوٹی انویشن کریٹیوٹی 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 اس کے اندر ایٹیوٹی اُبھارتا ہے ان کو خود پر کرنے پر ازادی دیتا ہے اور اس کے علاوہ بچوں کی جو سوشل سکل سکھانا بچوں کو ایمورشن سکل سکھانا کلچر کے اندر کیسے رہنا ہے زنگی کیسے گزارنی ہیں یہ چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں تو یہ پروگرسٹیب کنسیپٹ آف کرکولم تھا ایک اور ٹاپک بھی کرنے میرا خیال ہے کہ یہ کرکولم برانے کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں یہ آسان سا ٹاپک ہے جلدی سے میں پڑھا دیتا ہوں کرکولم بنانے کے نا ہمیں ویسے تو کرکولم جب پریمزیز، سکینڈی، یونیورسٹی ہر لیبل پر مختلف ہوتا ہے سٹیپس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے جب بھی کرکولم بنانا ہے نا تو آپ کو دیکھنا ہے کہ نیڈ اسیسمنٹ کی نیڈ کس چیز کی ہے یعنی اب ہمیں کس چیز کیا ہے کیا کرکولم کے اندر کیا تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کرکولم بنانا کیوں ضروری ہے دیکھیں ہمارے گولز کیا ہے ہماری پلیسی کیا ہے ان کو مدنظر رکھ کے ہم جو ہے سوسائیٹی، پلیسی، ابجیکٹیو ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کرکولم بنائیں گے اور یہاں پہ ہم اپنے ٹیچر سے بھی فیڈبیک لیں گے سٹوڈنٹس سے بھی لیں گے بڑے سٹیکھولڈر سے لیں گے پیرنٹس ہیں، ایمپلائیز ہیں، کمیونٹی ہیں، انڈسٹری ہیں، سروے ہر طرف سے انفارمیشن لیں گے کہ ہمیں کرکولم کیسا ہونا چاہیے جیسے آگے یونیورسٹی اور اکیڈمیا یونیورسٹی کی لنکیج ہو رہی ہے انڈسٹری کی کہ ہمیں یہ نئی مشین والکیٹ کے اندر آگئی ہے اور یہ کام ہم کر رہے ہیں تو یونیورسٹی والے وہ پہلے بچوں کو سکھا کے بھیجیں اب اسی طرح کی ہم دیکھنا ہوگا کہ سارے سٹیکھولڈر سے بات کر کے کیا چیزیں ہونے چاہیے کارکولم جو ہے وہ ہمیں پھر اس کے بعد پلانک کرنی ہے کہ پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا سب سے مشروع ہو لے یہ چیزیں نیڈ ہے ہم نیڈ کریں گے کہ یہ چیزیں نیڈ پوری کرنے کے لیے ہمیں بچوں کیا سکھانا ہے ہم ہمارے گولز اور پلیسی یہ بلی ہماری گولز ہے یہ پلیسی ہے، یہ تھیم ہے اس تھیم کو مطلب رکھ کے ہمیں اس بچوں کی کمپیٹنسی یہ نہیں اسی ایج کے بچے یہ کمپیٹنسیاں میں چاہیے یہ نیڈ ہیں ہمارے اس کے مطلب رکھ کے ہم جو ہے نا وہ اپنے کارکولم کو بنائیں گے تو ہم پلانک کریں گے جہاں بھی اس اس طرح بنائیں گے پھر ہم کارکولم ڈیویلپ کرتے ہیں کارکولم ڈیویلپ کرنے کے لیے میں ایکسپرٹس بلاتے ہیں جو کارکولم بناتے ہیں ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں ایکسپرٹس بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ٹاپکس کو سیلیکٹ کرتے ہیں پھر ارگرائز کرتے ہیں کہ ہر ٹاپک پچھل نئے ٹاپک کے ساتھ اس کی کو ریلیشن ہونے چاہیے لینے مٹریل ڈیویلپ کرنا بکس بنانا ٹیکسٹ بک ریسورسز وغیرہ کس طرح پڑھانا ہے ٹیچر کی بکس کی بکس کی آؤں گی ساری کارکولم ڈیویلیمنٹ کے اندر سب کام ٹیچر کی ٹریننگ ہونے اگر وہاں پہ اچھے ریزلٹ ملے جو ہم چاہتے تھے تو پھر ہم اس کو ماس کے اوپر ایک بڑی پاپولیشن کو پپلائی کریں گے اگر ریزلٹ ٹھیک نہیں آئی تو ہم اس میں دیکھیں گے کیا چیز تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کر کے دوبارہ ہم فیڈبیک لیتے رہتے ہیں منیٹر کرتے ہیں فیڈبیک لیتے ہیں ہر دفعہ دیکھتے ہیں کیا چیز ہر دفعہ جیسے یونیورسٹی آج کل کچھ اچھی کر بھی رہی ہے کہ ہر دفعہ 20% جو کنٹینٹ ہے وہ بدلتی جا رہی ہے تو وہ ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ بار بار ریو کریں گے ریوین کریں گے جو چیزیں اس کے نئی چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے پرانے چیزیں ریموو کرتے جائیں گے اپڈیڈ کرتے رہیں گے اور پھر جب یہ سالی چیزیں ہو جائیں گے یہ اچھا تسلی بخش کر گلم پھر کچھ کو پھیلا دیں گے اور اڈاپٹ کر لیں گے پورے ماسک پہ پورے پاکستان کے اوپر اپلائی کر دیں گے تو میرے خیال ہے یہی کچھ ہے یہ گلم کو پراسس کے کچھ سٹیپس تھے میں نے کہا وہ بھی ڈیسکنس ہو جائیں اپنا خیان رکھئے گا دعوے یاد رکھئے گا انجزتہ کرلہ جی